اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کے بلوکہ کرتے ہیں آغاز دوستو ابھی نا ہم نے اپنے سارے برڈز جو ہیں وہ سارے کھول دی ہیں دوستو ہمارا سلطان کے نا پاؤں پہ چوڑ لگی تھی شکر ہے اب یہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ نا کمزور ہوتا لگ رہا ہے مجھے قدیر بھائی اس کو نا دوبارہ سے ہم نے سپیشل خوراک دینی ہے تو دوستو آج نا ہم نے سب سے پہلے لینے جانا ہے ماسٹر کیج تو ابھی سب سے پہلے نا ہم ماسٹر کیج لے کے آتے ہیں پھر آگے ہم اپنی جو ہے نا باقی پیٹس کو دیکھتے ہیں ابھی ان کو پانی شاہ نے ڈال دیا ہے تو سردی بھی آج جیسے کافی ہے تو ابھی پہلے ہم ماسٹر کیج لے کے آتے ہیں یہ ابھی ہمارا ماسٹر کیج آگیا ہے تو ابھی اس کو نا اوپر چڑھاتے ہیں اور یہ مشکل جائے گا اوپر دوستو ادھر لے کے جانا ہے لیکن کافی بڑا ہے تو اس کو نا بڑی مشکل سے جائے گا یہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو اب ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ نا باہر چلا جائے رام سے تو جی ابھی نا ہم کیج اوپر چڑھانے لگے ہیں ایک طرف سے علی بھائی اور شوالے بھائی ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اور اوپر سے احمد بھائی اور ایک ہمارے دوست ہیں وہ پکڑ رہے ہیں اوپر سے اب دیکھتے ہیں یہ کیج ایزی لے نا چلا جائے دعا کریں دوستو یہ آرام سے نا چلا جائے اوپر تو جی فائنلی کیج نا اوپر پہنچ گیا دوستو اب دعا کریں گے اس کو نا ہم جلدی سے جلدی سیٹ اپ کر لیں اپنے سیٹ اپ پہ لے آئیں تاکہ اس میں ہم اپنے نا برز رکھ سکیں ابھی تو یہ نا اوپر ہی بڑا مشکل سے پہنچا ہوا ہے اور ابھی تک احمد بھائی اور وہ اتار رہے ہیں ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ اتار رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک نا ہمارا پنجرہ اترا نہیں ہے میں ابھی ترائے کرتا ہوں میں نا ادھر سے جاؤں اور جا کے نا پنجرے کو اٹھاؤں تو دوستو ابھی بہت مشکل سے ہم لوگ کیج اوپر لے ہیں اتنا تھک ہو گیا اور اتنا ساس چڑ گیا شکر ہے یہ ہمارے سارے جو محلے کے ہمارے دوست ہیں علی بھائی بھی آ جائے میں سب لوگوں نے مل کے اٹھایا ہے کدیر بھائی ہاں سنا ہلا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا کیج کیمرے میں آئی نہیں رہا کتنا بڑا ہے ماشاء اللہ اس میں دوستو ہمنا سارے اپنے جتنے بھی چھوٹے پرندیاں سارے ہم رکھ دیں گے اور اس کو ابھی نا تھوڑی رینوویشن کی ضرورت ہے اس کو ہم سیٹ میٹ کریں گے اس کو کلر شیلر کریں گے پیارا سا اور پھر اس میں اچھے اچھے اپنے دوز کے اور نیو پرندے بھی لے کے آئیں گے اور اپنے نا سارے اس میں رکھیں گے پرندے یہ سارے جو ہمارے لکے پیجن فینسی پیجنز ہیں نا وہ سارے ہم اس میں رکھ رہیں گے اور ہماری جو ڈکس ہیں نا ان کو پیاس لگی ہوئی ہے کدیر بھائی ان کو پانیشاہ نہیں رکھو یار اپنے سارے پیٹس کو اور دوستو ابھی نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سارے پیٹس کو نا دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے انڈے بغیرہ دیا ہے یا نہیں دیا تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دو انڈے دیا ہوئے ہیں ایک یہ بلیکی نے دیا ہوئے رہے ہیں ایک یہ سلطانہ نے دیا ہوئے اور بھئی تم کیا کر رہے ہو دوستو یہ ہمارا جو میل ریبٹ ہے نا یہ جس کو ہم نے کلر کیا تھا یہ دیکھیں کیسے نیو کیج کے ادھر گھومی جا رہے ہیں اور یار قدیر بھائی اس کو سائیڈ بے کرو سارے پرندے نا ڈسٹر ہو رہے ہیں دوستو ہمارا جو فنکار ہے نا وہ ہمارے سلطان کے ساتھ بہت زیادہ لڑ رہا تھا اس وقت سے نا میں نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ کپڑا دے دیا میں نے کہا تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے نا اور ہمارے یہ دیکھیں شیرو اور رانی جو ہے نا وہ پانی کی تلاش میں ہیں قدیر بھائی پانی یار سب کو رکھو یار آپ ادھر کھڑے کیا کر رہے ہو پانی ان کو رکھو اور شام ہو رہی ہے دوستو دیکھیں سورج گریوب ہو رہا ہے بالکل اور اس کا کیا نام ہے ہمارے آج کافی دیر ہوگی ہمیں پہ یہ کیج لے کے آتے آتے تو بڑی مشکل سے ہے تو بس اب ہم نے جلدی سے جلدی جو اپنے پرندیاں ان کو کھانا پانی ڈال کے سب کو جو ہے بند کر دینا ہے قدیر بھائی ہمارے چوزے کدھر ہیں چوزے دوستو یہ دیکھیں ہمارا جگاڑ یہ میرے گھر میں ایک میرا جوتو والا ایک ٹیچی پڑھا تھا ایک بریف کیس میں نے اس کو جو ہے وہ بنا دیا انکیوبیٹر اس کے اندر بلب لگا دیا تھا لیکن دوستو آج نا ہم جو اصل انکیوبیٹر ہیں نا میں اس کے لئے بھی ایک لے آئے ہوں ڈبا اور اس میں ہم ایک ٹیمپریچر والا وہ لگا دیں گے تھرما میٹر لگا دیں گے جس پہ ٹیمپریچر منٹین رہے گا اور ایک جو ہے ہم اس میں بلب لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ والا ڈبا میں لے آئے ہوں اور یہ دیکھیں اس میں ہم یہ اس کا ڈککن ہے اور یہ ڈبا ہے یہ بلکل بہترین ہو جائے گا اس کو صاف کر کے نا ہم لگا لیں گے بہترین سا انکیوبیٹر بن جائے گا ہمارے سارے چکس کے لئے تو یہ پھر سارے چوزیں ہمارے ادھر شفٹ ہو گے ہو جائیں گے تو یار یہ نا قدیر بھائی یہ ہمارے سارے چوزوں کو باہر نکالو ان کو بھی نا یہ کل کے اندر ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ اندر بیٹھے بیٹھے تھکی جائیں بیچارے اے دوست آجو ادھر آجو ٹک 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 اے یہ آئی نہیں رہے یہ دکھیں دوستو پھر بھی جو کچھ ایکٹیو ہے وہ ادھر ادھر گھوم کے یہ چلے گئے ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ نیچے چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بیچارے ادھر اے یہ تھوڑا لنگڑا ہے دوستو لگتا ہے یہ نا کافی لنگڑا ہے اور لیکن ہے ایکٹیو ہے اس کو نا خود فیڈ کروانی پڑے گی اور ہمارے چوزے یہ والا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے باقی سارے ایکٹیو ہیں تو بس ان کو سردی نہ لگے آجو آجو بھائی گھوم لو تم لوگ گھوم لو دوستو ہم نے نا ان کو کھول دیا تاکہ یہ گھوم لے اپنا جو ان کی ایکسرسائز ہے نا کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے تاکہ پھر یہ بلکل بند جگہ پر رہ رہا ہے کہ زیادہ بیمار نہ ہو جائے تو بس اب یہ دیکھیں کیسے بھاگ دوڑ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں بس ان کو نا بادرہ وغیرہ ٹائم پر ملتا رہا نا اگر تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ہمارے سارے پیٹس آگے پانی پھینے لگے ہیں دوستو یہ ہمارا میم پیجن بھی اور ہماری بلیک کی سلطانہ ہماری رومیو جیلٹ سب بھاگے پانی پھینے ہیں ان کو نا پانی نہیں پھلایا تھا اور دوستو ہمنا jáз آپ نے ہمارا کھئی مرگہ ہے اس کو ھیک دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو چوٹ لگی تھی اس کو بہر نکال لیتے اس کو پانی پھلاتے ہیں בע ہماری سلطان ایک پھینے بàn پھینے ویسے کی پانی پھینے دوستو یہ ماشاءاللہ پانی پی رہی ہے ہمارے سلکے اس کا مطلب کہ یہ کھاپی بھی ٹھیک رہی ہے اور بلکل ٹھیک ہے اور علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ گردن نہیں ہے علی بھائی یہ اس کے کان ہے بلو کلر کے اس کے کان لمبے لمبے اور بلو کلر کے ہیں اچھا اچھا اس وجہ سے ایسی ہے دوستو ہم نے بہت جلد انشاءاللہ ہماری گنے فال ہمارے سلکی مرگا وہ اور کسی چیزگی ہماری فیمیل لی ہیں اور ہاں ہمارے جو لکا پیجن ہے اس کی فیمیل لی ہیں ہم ان تینوں کی فیمیل لے کے آئیں گے تاکہ ان کا بھی نا پیر کمپلیٹ ہو جائے دوستو اپنا ہمارے پاس ماسٹر کیج آگیا ہے نا تو اس میں ہم انشاءاللہ سارے ہمارے پرندے نا اڈجسٹ ہو جائیں گے بس آپ لوگ کی سپورٹ کی ض ضرورت ہے آپ لوگ بس سپورٹ کر دیں انشاءاللہ بہت جلد ہمنا اپنا سیٹ اپ کو بہت زیادہ بڑا کر لیں گے اور جو ہے ہمارے سیٹ اپ پر بہت زیادہ چیزیں آ جائیں گی تو دوستو ابھی نا ایسا ہے کہ ہم اپنی نا کینگ کی اوے یار قدیر بھائی کینگ دیکھو یار کینگ تو بس کینگ کی آنکھ مجھے لگتا ہے کہ نا کینگ آخری سانسوں پر جو ہے نا اس کی ویسے ہے تو ایکٹیو لیکن نا اس کی آنکھیں دوستو آج تو نا ہمارے کین کینگ کی آنکھ کا بلکل یہ دیکھیں کتنی موٹی ہو گئی ہے یار قدیر بھائی اب کیا کریں یار اس کا علاج میں نے تو بہت علاج دوستو کر کے دیکھ لیا اب اس کا کیا علاج اور کیا جائے کیا کرنا ہے بس ایک مرتبہ دکھا گیا میں تو کہتا ہوں اس کو نا ڈاکٹر کے باس لے کے جاتے ہیں یار وہ لڑ پڑے آپ میں وہ یار ان کو ان کو ہٹا دو یار ہٹا دو کیا اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں گے تاکہ یہ پھر ٹھیک ہوگا ابھی یار تم اڑھو اڑھو ابھی اڑھ کے پانی بھی نہیں چلے گیا دوستو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آہ ملتے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ لائک سبسکرائب تاہی بھی کیانا اسے بھائی 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 تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اپسند آئی بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ